مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جگ دیا سوڑیا او مدنی من موڑیا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عو جگ دیا سوڑا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا تو صحیح ہے نا یہاں ان شاء اللہ آپ بھی بیٹھ دیں گے تو پیچھے والے بہت سانی ہیں مبائل والے بنا لیں پھر اس کے بعد بیان شروع کر لیں مبائلوں والے اپنا اپنا کر لیں کچھ پھر اس کے بعد ان شاء اللہ تسلی سے بیان کرتے ہیں باقی ڈسٹرز بہتے ہیں نا پھر اس لیے آپ اپنا اپنا کر لیں تصویر تو بیسے نہیں بنانی چاہیے مووی کی ایک موبائل کے اندر اندر رکھنے کی جازت پرنٹ آؤٹ نکالنا منائے سلواللہ حبیب سلواللہ تعالیٰ محمد تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلا آلک وآسحابک یا حبیب اللہ السلام علیك یا نبی اللہ وعلا آلک وآسحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک وآسحاب میٹے میٹے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور آپ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ کو وہ کمالات عطا کیے وہ خصوصیات عطا کی جو کسی بھی اور نبی کو خصوصیات حاصل نہیں ہیں عام بشر تو عام بشر ہے انبیاء میں بھی کوئی ہمارے آقا صلو اللہ علیہ سلم کے رتبے کا نگلی ہے گزشتہ انبیاء اکرام جب دعوت حق لے کر اپنی اپنی اقوام میں تشریف لے گئے گئے تو ان کی اکوام میں ان کی شدید مخالفت کی یہاں تک کہ ان سے جھگڑے سخت کلامی اور بے ہدا گوئی کرتے تھے ان پر بے بنیاد الزامات معز اللہ لگاتے تھے تو دیگر انبیاء اور رسول جو تھے اپنے حلم عظیم اور فضل کریم کے لائے خود ہی ان کو جوابات دے دیتے تھے قرآن پاک میں جا بجا غیر مسلموں کے اعتراضات اور انبیاء کرام کے دیئے ہوئے جوابات یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی چنانچہ سورہ عراف آیت نمبر ساٹھ کے اندر حضرت نوح علیہ علیہ سلام سے ان کی قوم نے جو کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما انہوں نے کہا کافروں نے اِنَّا لَنَا رَعَقَ فِیدْ وَلَا لِمُ مُبِينِ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں کافروں نے حضرت نوح علیہ علیہ اسلام کو کہا گمراہ مازل تو سورہ عراف کی آیت نمبر اکسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کا جواب بھی بیان کیا کہ حضرت نوح نے انہیں جواب کیا دیا حضرت نوح علیہ اسلام نے فرمایا ترجم ایمان کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں میں تو رب العالمین کا رسول ہوں سورہ عراف کی آیت نمبر چھاسٹھ میں قوم عاد کا حضرت حود علیہ اسلام پر کیا گیا اعتراض وہ بیان کیا کہ ان کافروں نے کہا انہا لن روا کفی صفاہت و انہا لن زن ک من القاذ بین ترجمہ ایک انجل ایمان نی کفار نے یہ کہا کہ بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں سورہ عراف کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حود کا جواب بیان کیا حضرت حود نے کیا جواب دیا یا اوم لیس بی صفاہت ولیکن نی رسول من رب العالم کہا اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ یعنی واسطہ میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں یعنی قوم اعتراض کرے پیغمبر جواب دیں قرآن میں بیان کیا اس طرح اور بھی کئی واقعات ہیں کئی مقامات پر قوموں کا اعتراض اور اللہ کے نبیوں کا جواب یہ قرآن پاک میں موجود ہے قوم نے ہمارے آقا علی صلی اللہ صلی اللہ پر بھی اعتراض کیا مگر اب انداز بدل رہا ہے پہلے قوم اعتراض کرتی پیغمبر جواب دیتے اب عیم سے اللہ کا پیار تو دیکھو کافروں نے حضرت نو کو کہا کہ تم رسول نہیں تم تو گمراہ ہو ماذ اللہ حضرت نو نے کہا کہ مجھے گمراہی سے کوئی کام نہیں میں تو اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ماذ اللہ حضرت حود سے قوم آدھ نے کہا کہ تم جو ہے ماذ اللہ جھوٹے بھی ہو بے وکوف ماذ اللہ اب کافروں نے کہا قرآن پاک میں اس کو بیان کیا تو حضرت حود نے جواب دیا کہ مجھے بے وکوف ہی سے کیا کام میں تو اللہ کا رسول ہوں اور جب ہمارے آقا سے کافروں نے کہا سورہ راد میں اللہ نے بیان کیا کافر نے کہ تم رسول نہیں ہو اب جواب کہاں سے آرہا ہے انہوں نے کہ تم رسول نہیں اللہ نے فرما یاسین مجھے حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم ضرور رسول میں سے ہو ادھر وہ کہیں حضرت نو سے یا حضرت حود سے حضرت نو کہیں میں رسول اللہ کا اور میرے مصطفیٰ سے انہوں نے کہا تم رسول نہیں اللہ نے فرما قسم قرآن کی سنیا تو ضرور رسول ہے ایک موقع پر کافر نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ کو مجنون کہا یہ سورہ حجر کیا اندر اللہ تبارک وآلہ نے ذکر کیا یا ایوہ اللہ نزل علیہ ذکر انکا لمجنون ایک کافر انہوں نے کہا اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو معذل انہوں نے کہا انکا لمجنون معذل ہمارے آقا سے کہا تم مجنون ہو جب حضور صلی اللہ علیہ انہوں نے مجنون کہا تب خالق کائنات نے جواب دیا فرمائے نون وَلْغَلَمِ وَمَا يَسْقُرُون مَا انتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون وَإِنَّا لَكَ لَا عَجْرًا غیرًا مَمْنُون وَإِنَّا لَعَلَا خُلُقٍ عَزِيمٍ کافروں نے ہمارے آقا کو مجنون کہا اللہ نے پوری نات مصطفیٰ کی بیان فرما دی رمائے پیارے مجھے کلم اور اس کے لکھے کی قسم مَا انتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں لفظ مجنون کا جواب بھی دیا پھر آگے محبوب کی عظمتیں بیان کی پیارے تجھے مجنون نہیں بنایا وَإِنَّ لَكَلَ عَجْرَ غیرَ مَمْنُون پیارے تمہارے لیے تو بے حد و بے حساب عجر ہے وَإِنَّ لَعَلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تمہارے لیے تمہارا تو اخلاق ہی بڑا عالا ہے بچوں کو ایک ہی دفعہ نہیں پیچھے نہ بھیج دیں بچارے دس پندرہ من بعد تھک جائیں کہ ان کی اتنا سٹیمنا نہیں ہوتا اور ایک دفعہ مجھے توجہ بڑھ سنا بعضوں کہ تو آئیت ذہن مشکل ہو جائے اب بیٹھ جائیں شاید 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 شروع میں اسلامی بھائی اور ہی آگیا ہمیشہ کسی بھی اس تمام میں کسی بھی اس میں تو وہ تھوڑا پیار سے محبت سے شروع میں ترقیب رکھی مدری مذاکرہ بھی اس میں بھی شروع سید ان کا حلقہ الگ سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلی ہمیشہ بچوں سے پیار کیا کریں نماز میں بھی کبھی آ جائے نا پہلی سب پیار سے محبت میرا بیٹا بھی آپ چھٹے ہو جب آپ بڑی عمر کے ہو جاؤ گے تو پھر میرا بیٹا آپ آگے آگے پہلی سب میں بیٹا بچوں کی سب پیچھے ڈانٹ کے نہیں بچہ سب میں آ بھی جائے نا جھڑک نہیں دل نہیں توڑ دو ان کو مسجدوں میں پیار دو مسجد کی طرف دل لگے لگے تاکہ مسجدوں میں ان کا دل لگے اور مسجدوں میں یہ پیار محبت ملے ان کو تاکہ یہ جوانی میں مسجد میں آتے رہے سلو علی حبیب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تمہیں ارز کر رہا تھا توجہ کافروں نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ کو مجنون ہو گئے اللہ نے برمینون والقلم مما یسترون ما انت بنعمت ربی کبھی مجنون پیارے تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو تمہارے لئے تو بے حد و بے حساب عجر ہے اور پیارے تمہارا تو اخلاق بڑا عالی اللہ محبوب کی اخلاق کی تعریف کر رہا کہ آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آجائے تو چادر بھی بچھا دیتے سونیا تیرا تو اخلاق کی بڑا عالی ہے مگر اللہ نے اسی سورہ کلم میں ولید بن مغیرہ غستاخ رسول کی پکڑ فرمائی اس کے عیب بیان کیے نو عیب بیان کر کے بہمائے اطل لباد ازالی کا زنیم خراب فرمائے انکریر اس کی سور جیسی تھوٹنی ہم داکھ دیں گے میدانے